تو اس سفر کے مہینے کو زمانے جاہلیت میں منہوز سمار کیا جاتا تھا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرم لا عدو و لا طیارت و لا حامت و لا سفر ہر ایک کا تھوڑا سا اسطح لا عدو زمانے جاہلیت میں بعض بیماریوں سے متعلق یہ تصور تھا یہ بیماری دوسرے کو ہر حال میں لگتی ہے جیسے ہمارے ہاں کرونا میں ہو گئے نا کرونا میں ہو گئے تو بابا کرونا اگر ہر حال میں دوسرے کو لگتا ہے میں بتیس دن کرنٹینہ مرا میں خود میں ہو گئے دو دفعہ ہو گیا پہلے والا کرونا بھی ہو گیا دوسرا گلے والا وہ دونوں مجھے ہو گئے میرے گل والے مکمل میرے ساتھ ہی تھے ان سے کیوں نہیں ہوا میرے ساتھ ہی اگر ہر حال میں لگنا ہی لگنا ہے ہر حال میں لگنا ہی لگنا ہے احتیاط اپنی جگہ پر کرنا ہم نے اس سے متعلق بات نہیں کر رہا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے لیکن کوئی بیماری خود مؤثر بھی ذات نہیں ہے یہ کہنا چاہتے ہو تو زمانے جائلیت میں بعض بیماریوں سے متعلق یہ ان کا تصور تھا یہ بیماری جس کو لگ دی دوسرے کو کہنا حرام ہے لگنی لگنی ہے اس کے اندر خود تاثیر ہے یہ عقیدہ تھا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ عادہ ہوا اس سے کوئی حقیقت اور ایسے ہی جو ہے باہر نکل گئے پرندہ اس طرف کھڑ کے چلا گیا تو کہاں یہ تو منہوز ہو ادھر گیا ٹھیک ہے کوہ نظر آگیا منہوز ہے جیسے آج کل ہوتا ہے بلی کالی بلی کارڈ کھا جائے واپس اسلامباد میں اپنے مدرسے کے باہر ہی تھا وہیں پر ایک شہزور بہت پیزی شہار آتا آگیا کوشنہ روکا بریک لگا وہیں سے مڑ گا واپس چلا گیا مجھے حیرانگی ہو گئی کہ یہ تیزی میں جا رہا تھا تو آگے یوں راستہ ہے واپس کیوں تو مجھے تو یہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ہمارے ہاں گلگت میں یہ چیز نہیں ہے یہ بلی والا نہیں ہے تو مجھے اس کا علمہ نہیں تھا تو میں نے کہا یہ کیا تو ساتھی نے بتایا آپ نے دیکھا نہیں میں نے کہا کیا کہ تو وہ کالی سی بلی آگے سے نکل گئی بس کالی بلی نے آگے سے راستہ کار دیا اب آگے نہیں جائے گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا تیراتا اس کی کوئی حقیقت نہیں ولا حوما جیسے قوہ کہیں بھولتا ہے تو بعض علاقوں میں برا سمجھا جاتا ہے اللہ یہ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے اللہ کے کہیں بیٹھ کر آواز نکالنا یہ یوں ہے کتہ ایک خاص قسم کا بھوکتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ولا سفرہ اور سفر کے مہینے کے بارے میں جو تم نے تصور رکھا ہے کہ سفر والا مہینہ بنو یہ بخاری شریف کی حدیث پڑھو بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں اس بھی کوئی حیثیت نہیں بلکہ دوسری روایت ابودعوت میں تو یہ ہے اتیارت و شرک یہ جو آپ یہ بدفالی لیتے ہیں یہ شرک ہے ایک قسم کا بدفالی کہ یہ فلاں پرندہ ہو گیا یہ اس سے یہ ہو گیا اس سے یہ ہو گیا کتنی چیزیں ایسی ہیں بہت سے ہمارے میں مفتی صاحب رات کو جاڑو دینا کیسا ہے جاڑو رات کو تو کیا ہوگا رات کو ناخن کاٹنا کیسا ہے کیا ہوگا ایسے کیا ہوتا ہے اچھا کتنی چیزیں ایسی بنائی ہیں ہم نے اس سے متعلق یاد رکھو بدفالی بدشگونی کا اسلام میں کوئی حیثیت نہیں بس یہ حصول موسیقی